السلام علیکم کڑا حلن خوش آئے ہو مزے میں یار میری دعا ہے آپ جہاں پر بھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں میں سرپراز علی ہوں آج میں جو ڈش بنا رہا ہوں اسے کڑائیوں کی رانی کہتے ہیں آرے مجھے جکر آنے لگے اب یہ کڑائی آپ کو کسی ریسٹورینٹ پر نہیں ملے گی کیونکہ وہ اتنی لذیذ کڑائی بنائی نہیں سکتے یہ کڑائی بہتی چٹ پٹی بہتی لذیذ بہتی ذائقے دار گریبی اور مسالوں سے برپور بنتی ہے اور اس کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے جتنی دکھنے میں خوبصورت ہیں اس سے بڑھ کر ذائقے میں لا جواب ہیں تو آئیے بناتے ہیں بہتی آسان طریقے سے اور وہ بھی صرف منٹوں میں سندھ کی مشہور سندھی چکن کڑائی ہاں سبسکرائب ضرور کرنا خلیم آم کریں گے سب سے پہلے کڑائی میں ایک تب گی لیں گے خلیم کو ہائپر رکھیں گے گی کو پگلنے دیں گے جیسے ہی گی گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم یہ ثابت گرم مسالہ شامل کریں گے اور تھوڑا سا کرائی کریں گے تاکہ کھڑے مسالے کی خوشبو آئل میں آ جائے اب تین ادھر دھرمیانی پیاس کھکٹی ہوئی شامل کریں گے اور پیاس کو تھوڑا سا سولاری کلر آنے تک پکائیں گے بس پیاس کو اتنا ہی پکانا ہے اسے زیادہ اسے ڈارک نہیں کرنا ہے اب اس میں چکن شامل کریں گے میں نے ایک پھل چکن لیا ہے اس کا وزن سوہ کلو ہے تقریبا ساڑھے بارہ سو گرام ابھی چکن کو فرائی کریں گے یہ میں نے چھوٹا چمچ لیا ہے ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے اب چکن کو میپس کریں گے جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ جناب آپ سے بھی گزارشیں سبسکرائب ضرور کرنا چکن کو تھوڑا سا گولڈن کلر آنے تک کھڑائی کریں گے اب کھڑائی میں ٹو ٹی سپون ادھرک لرسن پیسٹ شامل کریں گے اور تھوڑا سا میپس کریں گے اب تقریباً بارہ عدد چھوٹے بڑے مکس کماتر دو عصو میں کٹ کر شامل کریں گے اور مکس کریں گے اب تقریباً آدھا کب پانی ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے فلیم کو ہائے رکھنا ہے اب چکن کو پانچ شے منٹ تک کور کریں گے اور دو منٹ کے بعد فلیم کو لو کریں گے چکن کو چار پانچ منٹ مزید پکنے دیں گے تاکہ چکن اور ٹماٹر اشے طریقے سے گل جائے تقریباً شے منٹ گزر چکے ہیں اب کور اٹھائیں گے اور چیک کریں گے ٹماٹر نرم ہو گئے یا نہیں ٹماٹر بلکل نرم ہو چکے ہیں اب ٹماٹروں کا شلکہ اتا رہے گے ٹماٹر دیکھو ماشاءاللہ بلکل نرم ہو چکے ہیں آرام سے ٹماٹر کا شلکہ اتا رہا ہے ابھی فلیم کو ہائے کریں گے ٹماٹروں کو میش کریں گے ابھی اس میں چار عدد خوش کالو بخارے شامل کریں گے چار عدد ہری مرچ شامل کریں گے ٹو ٹی بل سپونڈ کٹا ہوا دنیا شامل کریں گے ون ٹی سپونڈ کٹی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے ون ٹی سپونڈ کسوری میتھی شامل کریں گے اب ان مسالوں کو مکس کریں گے جیسے ہی کڑائی کا تھوڑا پانی خوشک ہو جائے فلیم میڈیم کر دیں اور آہستہ آہستہ مکس کرتے رہیں گے تاکہ گریبی اشی بنے اب اس میں ایک پاؤ دھئی شامل کریں گے ابھی فلیم تھوڑا سا ہائے کریں گے یہ ماشاءاللہ سندھی کڑائی بن رہی ہے جو ابھی دیکھنے میں دیکھیں کتنا کتنا ہے اس کا گولڈن گولڈن کلرین گریبی کتنی اشی بنی ہے اور ہم ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں اور کوئی کڑائی کھاتے ہیں تو اس میں گریبی نہیں ہوتی ہے پھر پریشان ہو جاتے ہیں یا روٹی کس سے کھائیں تو اس میں آپ روٹی آرام سے خواہ سکیں گے اور اتنی اشی کڑائی بنتی ہے گریبی کے ساتھ کیا بات یہ کڑائی ابھی تقریباً تیار ہو چکی ہے ابھی اس میں ہم فائنل آخری مسائلے شامل کریں گے ابھی ہم اس میں ون تی اسپون کتا ہوا زیرہ شامل کریں گے باریک کتا ہوا ون تی اسپون باریک کتا ہوا کالی مرش شامل کریں گے میں تھوڑی سی زیادہ اس وجہ سے شامل کر رہا ہوں کیونکہ میری چکن سوہ کلو ہے ایک کلو میں آپ کو صرف ون تی اسپون ہی شامل کرنا ہے یہ ابھی اس میں ہم ون تی اسپون گرم مسائلہ شامل کریں گے ابھی تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ مسائلے اشی طریقے سے جذب ہو جائے اس کا آئل باہر نکل آیا ہے یہ کڑائی ماشاءاللہ تیار دیکھ رہے ہیں کیا اس کا لک آیا ہے اور اس کی گریبی کتنی اشی بنی ہے اور ماشاءاللہ یہ چکن گولڈن گولڈن بنا ہوا ہے وائٹ وائٹ چکن بنا ہوا ہے یہ آپ اس کی گریبی دیکھیں اس کی گریبی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی گریبی دیکھیں سارے مسائلے یک جاں ہو گئے ہیں سارے مسائلے حل ہو گئے ہیں مزا آیا ایک عدد نبو کی رس اس میں شامل کریں گے یہ ماشاءاللہ چٹ پٹی بنے گی چٹ پٹی بہت اس میں آلو بخارے پڑے ہوئے ہیں خوش نبو پڑ رہا ہے اس کا ذائقہ چٹ پٹی ہوگا بھائی یہ سندھی چکن کڑائی ہے سندھی چکن کڑائی ہے اور کوئی کڑائی نہیں ہے سندھی چکن کڑائی چٹ پٹی ہوتی ہے اس کو گارنش کریں گے تھوڑی سی براؤن پیاز اس کے اوپر ہم شامل کریں گے تاکہ اس کا ذائقہ بہت اشہ ہو ہرہ دنیا اوپر سے لگائیں گے اس کے اوپر اس کی سجاڑ دلہن کی طرح کریں گے انشاءاللہ دلہن کی یہ سلائس کٹے ہوئے نبو اس میں ایڈ کریں گے یہ ٹماتر سلائس کٹے ہوئے تھوڑے سے اس میں شامل کریں گے ہری مرچ کٹی ہوئی اس میں شامل کریں گے یہ ادرک سلائس کٹا ہوا اس کے اوپر ہم شامل کریں گے ماشاءاللہ اس کا لک دیکھیں کتنی اشی کڑائی کتنی پیاری کڑائی بنی ہے تب ہی تو اس کو میں بولتا ہوں کہ یہ کڑائیوں کی رانی کڑائی ہے ووو ڈیوٹی پھول اس کا لک دیکھیں اور جتنی یہ خوبصورت نظر آ رہی ہیں ان سے زیادہ یہ کھانے میں لذیذین لا جواب بسم اللہ ہوب کے آپ کو یہ سندھی چکن کڑائی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ خوب شیئر کریے گا اور ہاں ٹرائے کر کے کمنٹس میں ضرور بتانا مجھے انتظار رہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت گرم ہے ماشاءاللہ بہتی لذیذ بہتی پیاری کڑائی بنی ہوئے ہیں